بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال صرف اس میں ایک ہے کہ پاکستان کی عوام کی خواہش کیا ہے وہ کیا چاہتی ہے اگر تو وہ الیکشن چاہتی ہے تو پھر اس کا اعلان کب تک متوقع ہے یا پھر اس پوری سیاسی صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر حارون صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے مگر خیال یہ بھی رہے کہ پاکستان کے اندر حکومت تبدیل ہو گئی مگر مہنگائی کا یہ توفان ابھی تک نہیں تھام سکا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں ہیں مگر اس کے باوجود پھر بھی یہ نایاب ہیں اس پورے سیاسی مہازرائی کے اندر پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ ہے اس کے اندر اتنی بدترین مندی دیکھی جاری ہے کہ اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے معاشی صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں جو زیر غور آ سکتے ہیں یا کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی حارون صاحب سے بات کریں گے حارون صاحب سیاست اور معیشت دونوں کے اوپر بات ہوگی مگر یہ تلخیص صرف اس لیے ہے کہ الیکشنز ہو جائیں عوام کے خواہشات بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں الیکشنز کب تک متوقع ہیں سوال تجھے کیا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے الیکشن دیکھئے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سخت ڈیبیٹ ہے بڑی اچھی ہلڈی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑی ایک خیال تو یہ ہے کہ جون کب یہ بجٹ پیش کر دیں جو غالباً جون کے آخر میں ہوگا وہ اس آگڈار سا بنا رہے ہیں وہ بہت دور بیٹھ کے ہیں اچھا اب وہ ظاہر ہے دور سے کامی نظر رہتا ہے تو بڑی مشکل پیش ہوگی ہر بات پوچھیں گے مشورہ کریں گے لوکیل کا بڑا فرق ہوتا ہے آدمی کہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ محسوس کر سکتا ہے چیزوں کو لندن میں بیٹھ کے محسوس نہیں کیا جا سکتا اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا مفتا صاحب تو کوئی زیادہ سیریس آدمی نہیں ہے کچھ دیر فوکس رہ سکتے ہیں پھر وہ لطیفہ سنانے لگتے ہیں یا ادھر ادھر کو کوئی قصہ چیڑھ دیتے ہیں تو ان کے باس کہنے تھے وزیر خزانہ اصل میں حساب ڈا رہی ہیں تو بے یقینی کی صورتحال ہے اس میں دو آئیڈیاز ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ سپٹمبر میں کرا دی جائیں الیکشن لیکن کو حتمی رائے پہ نہیں پہنچ رہے لوگ اور ایک یہ ہے کہ اگلے سال کے شروع میں ہوں شہباز شریف صاحب کی خواہ یہ ہے کہ جون میں ہوں امریکیوں کی خواہش پہ یہ ہے جون میں ہوں سمجھتے ہیں ہاں میں منیج کر لیں گے اس وقت تک میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ اجلت میں نہیں پڑھنا چاہیے مطلب ہے یہ کچھ تاخیر سے ہوتے ہیں تو اس کی مقبولیت اس سے کم نہیں ہو جائے گی یہ حکومت چیزوں کو سنبھال نہیں سکتی بھی یقینی میں معیشت کبھی ٹھیک ہوتی نہیں ہے لیکن ڈالر چھے روائے بڑھ گیا ہے مزید اور آج ایک دن میں ایک رپے اور کچھ پیسے بڑھ گیا ہے مارکٹ کریش کر گئی ہے بہت بری حالت ہے چیزیں مل ہی نہیں رہی ہیں مرگی جو ہے وہ اس کا اتنا مہنگا ہو جانا ہے اچانک گرمیوں میں مرگی مرگیاں مرتی ہیں گرمی کے موسم میں یہ پروبلم ہوتا ہے اتنی مہنگی مہنگی مجھے نہیں یاد پڑھتا کبھی ایک دو دن میں اتنی مہنگی ہو گئی ہو اور مرگی اور چینی اور دودھ تو شریف خاندان خود سستہ کر سکتا ہے یہ دودھ پیدا کرتے ہیں حمزہ شہباز بیشے ہیں اور چینی تو یہ چینی کے تو بہت فیکٹری ہیں یہ اپنا سستی کر دیں کچھ تو یوٹیلیٹی سٹور پہ دباؤ ایک طرف سے آتا ہے تو ادھر چھک جاتے ہیں ادھر سے دباؤ آتا ہے بہتنا یہ کہ بڑا مسئلہ تھا بجلی کا تو انہوں نے یوریا کی فیکٹریوں کے بجلی بند کر دی اب یوریا خات کا مسئلہ پیدا ہوگا گندم مالڈی بیس بائیس سو تیس سو رو پہ بک رہی ہے سیزن ہے گندم کم ہوئی ہے گرمی اچانک پڑی تو اس سے فضل پک گئی مگدانے چھوٹے رہے گئے اور تیس لاکھ ٹن کہتے ہیں مانگوائیں گے لیکن چھائلیس ٹن کی اندازہ یہ ہے کہ ضرورت ہوگی اور اس کا حل ہے سمگلنگ روکنا سمگلنگ عمران خان کے زمانے میں کم ہو گئی اور یہ سمگلنگ نہیں روکنے کہ بات کر رہے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا آٹا سستہ نہ ہوا تو میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستہ کروں گا کپڑے آپ کے پاس ہیں ہی نہیں آپ کا پتہ ہے اس بات کا شہباز شریف صاحب نے ان کی بیگم نے اسرار کیا دو تین سال پہلے تو کچھ کپڑے سلوائے تھے سادہ طبیعت کی ہیں جو بھی کہیں اس کو ایک پرانی گھڑی ہے ایک پرانی گھاڑی ہے جو ذاتی ہے ٹھیک ہے نی جی تو وہ کپڑے ہیں دو اڈائیسو جوڑے نواز شریف صاحب کے پاس اور صاحب زادی کے پاس ٹھیک ہے پر کپڑے بیچنے سے بھی کبھی مسئلہ آل ہوا ہے وہ شکھوں کے قابت ہے کہ بال موڑنے سے مردے ہلکے نہیں ہو جاتے تو الیکشن کے سوا کوئی چارہ تو نہیں ہے سٹیبلیٹی تو اس کے بغیر آ سکتی ہی نہیں ہے لیکن جو محول ہے وہ تلخ سے تلخ تر ہوتا جا رہا ہے خواجہ آدھو صاحب نے فرمایا کہ امران گھاں کے وجہ سے ایٹمی احساسی خطر میں پڑ سکتے ہیں وہ خدا کے بندے دنیا کا بیسٹ نظام ہے پاکستان کا اس وقت جو سمجھا جاتا ہے اس کی حفاظت کا چونکہ کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے کچھ اعتراضات ہوئے تھے دنیا میں تو اس کے بعد جو بیسٹ میجر جنرل ہوتا ہے پاکستان آرمین کا اس کو یہ زمانداریت سمپی جاتی ہے اور ایک صاحب سے میں ملا بھی اتفاق نے ایک جگہ کہیں کسی تقریب میں تمجھے بتایا کہ یہ صاحب ہیں اور بہت ہی وہ تھوڑی سے گفتگوئی تو اندازہ ہوا اور دوسرے فوجی افسروں کو بھی بعض اوقات اتفاق ہوتا ہے ملیں گا پنڈی چھوٹا سا شہر ہے اتنا سا آپ ایک آدمی سے ملتے ہیں تو کئی آدمی سے ملکات ہو جاتی ہیں تو فوج کے پاس ہے ایٹمی افسر سے جس رات اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تو انہوں نے ایپٹ آباد کی خبر نہیں لی جنرل کیانی نے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے فوراں ایٹمی تنصیبات جہاں جہاں ہیں وہاں رابط تک کیا جب مجھے اتمنان ہو گیا کہ وہ محفوز ہے وہ تو فوج کا مسئلہ ہے تو عمران خان جب ایٹمی ایسروں کا کیا کر سکتا ہے یہ ایسی عجیب بات خاجہ عظم نے کہی ہے زردار صاحب کی بڑی عجیب بات ہے زردار صاحب کہتے ہیں عمران خان کے دور میں جی ٹین تیارے شامل ہوئے چین کے ساتھ دفاعی معاملات میں تاون بڑھا کرچہ اس میں بیجر رول تو فوج کی ہے جس طرح کراچی میں بد امنی ختم کرنا میں نونگلی کا رول ہے لیکن زیادہ رول درینجرز کا ہے اور فوج کا تھا ظاہر ہے فوجی کی عادت اس کو دیکھ رہی تھی تو ایٹمی پروگرام کو کیسے عمران خان سے خطرہ ہو سکتا ہے یعنی وہ جائے گا اور جا کے وہ امریکی فلموں میں جیسے ہوتا ہے ایٹمم اٹھا کے دے گا دشمن کو اور بھئی جب انڈیا کے معاملے میں اس کا رویہ بالکل بازے ہے کہ اس نے کیا ہوا اس کے دور میں اس نے انڈیا کو کیسے جواب دیا اور موڈی کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا اس کے مقابلے میں نواز شریف کا رویہ کیا تھا ان کے لئے ریلو لائن بنانا چاہتا تھا کابل تک انڈیا کے لئے وہ کی نوازی کی شادی میں وہ شریک ہوئے حریت کانورس کے لیڈروں سے ملتا نہیں تھا ذاتی تعلقات تھے اس کے موڈی سے آج تک موڈی کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں باپ بیٹی اور عمران خان ایسا کون سا کان کیا اسلام آفوبیا پہ اس نے ساری دنیا میں آویرنس پیدا کی درست ٹھیک اور وہ اسکورٹی رسک کیسے ہو گیا یہ لوگوں پہ کوئی دیوانگی تاریہ یعنی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے نہیں کر رہے پی ٹی آئی میں ہورسیز پاکستانی جو ہیں خاص طور پر وہ اپنے لیڈر کے لیے اور اپنے پارٹی کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں جب آپ ہر وقت تانہ زنی کریں گے اور گالی دیں گے تو آپ کیا طبق کو رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نرمی کا برطاق کیا جائے گا آپ ایک دوسرے فریق کو غصہ دلاتے ہیں اچھا خاجہ حاصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج پہ تنقید کیوں کی جاری ہے خاجہ صاحب آپ نے تو یہ کہا کہ یہ فورٹی ایٹ کی جنگ آر گا یہ پورا شمالی علاقہ ایر مہاشر اللہ صاحب خان کے چھوٹے بھائی تھے نہ میرے ذمہ میں اسلم خان صاحب برگیڈیر اسلم خان بیسے تو لوکل بغاوت تھی لوگ اٹھ کڑے ہوئے تھے اور یہ آزاد کشمیر پورا ٹھیک ہے لوگوں نے بغاوت کی لیکن فوج نے بھی ان کی مدد کی اچھا سکسٹی فائی کے بار ہم نے ہاری تھی خاجہ صاحب کہتے ہیں ہاری تھی خاجہ صاحب کے یہی کلیم ہے کہ ہاری تھی سیونٹی ون میں سیچویشن آل ٹوگیتر ڈیفرنٹ تھی اس میں ضرور یہ چیف اپ آرمیسٹ آگیا یا خان صاحب مدار تھے بھٹو اور شیخ مجیور رحمان مدار تھے بھٹو کے نام کیوں نہیں لیتے یعنی جب اسمبلی کا جلاز بلانے سے انکار کر دیا جانے سے بھٹو صاحب نے انکار کر دیا ڈھاکہ میں تو وہی سے تلخی بڑی نا اور یا یا خانے کہا مجھے صدر کے اختیارات چاہیے اور شیخ مجیور رحمان میں بھی صبر نہیں تھا تھوڑا سا صبر کرتے تو اختیار پکے ہوئے پھل کی طرح مجھے اتنی حیرت ہوئی ہے یعنی زرداری صاحب جو کہہ رہا تھے اینٹ سے اینٹ بجھا دوں گا اور اینٹ وہ لے کے جو دونوں اینٹیں دیں وہ لے کے پھر ملک سے باہر گیا جو اینٹ سے اینٹ بجھا نہیں تھی وہ لے کے بھاگ گیا تین سال پھر آئے نہیں اور البتہ حمزہ اگر یہ بات کہے تو سمجھ میں آتی ہے یہ شہباز صریف کہے کہ ہم نے مخالبت نہیں حمزہ صاحب نے تو کہا تایا کو سمجھا لیں کہتا ہے تایا کو سمجھا لیے نا تایا بیسے اب یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف گرفتار ہو جائیں گے منی لینڈرنگ میں اور صاحبزادے بھی ہو جائیں گے تو میرے لئے تو پھر اس کے سواب کوئی چارہ نہیں رہا ٹھیک ہے جب حارون صاحب خارہ صاحب خارہ عاصف صاحب آجھے دیکھیں جنرلیس جائے ہیں بات وہ کہہ رہے ہیں فلان کور کمانڈر کا تبادلہ ہو جائے گا وہ بھائی کور کمانڈر کا تبادلہ آپ کسی ایس ایش او کے تبادلے کی بات کر رہے ہیں آپ سیجسٹ کر رہے ہیں مشروع دے رہے ہیں اور جو جنرلیس جو انہوں نے گالیاں دیں گالیاں تنقید نہیں تنقید ہو سکتی ہے فوج پہ جو اس کی غلطیاں ہوں اس پر تنقید ہو سکتی ہے لیکن گالیاں دیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو عمران خان فوج کے خلاف بات کر رہا ہے عمران خان کبھی نہیں کرنی چاہیے عمران خان کے بالکل مفاد میں نہیں ہے وہ ایک وقت میں وہ کہتے ہیں فوج بڑی اہم ہے دوسرے وقت میں اشارتاً کنایتاً تنقید کرتے ہیں ان کا ورکر بھی اور الیکشن سر پہ کھڑے ہیں کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اور نون لیگ نے تو کچھ تیاری کی ہوئی ہے اور پیپل پارٹی کو تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن حرون صاحب یہ بحث کی بلکل ٹھیک بات ہے یہ بحث پوری جو خاجہ صاحب کی بات ہے کہ ران خان صاحب سیکیورٹی رسک ہے محترمہ مریم صاحب جو بات کر رہی ہے اس کا نام لے کے کہہ رہی ہیں تو ادھر بھی تو میر جعفر میر صادق ہو گیا حرون صاحب دونوں یہ اسطلاح میر جعفر اور اللہ کا فضل و کرم سے دونوں کو نہیں پتا میر جعفر کون تھا اور میر صادق کون تھا یعنی اس کی جو تشریح کر رہے ہیں دیکھئے میر جعفر کا قصہ یہ ہے کہ سراج الدولہ کی فوجی اس سے ناکھوش تھی ہسٹری کو پورے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے تنخہیں تاخیر سے ملتی تھی جو سیڑ جسے پیسے لے کے وہ دیتے تھے وہ اسی کو فنڈ کر دیا ہندو سیڑ تھا اچھا تلخی بہت کرتے تھے سراج الدولہ صاحب لوگوں سے اداری تو اس نے کی میر جعفر نے اور انجام بھی برا ہوا اس کا اچھا بڑی دلچسپ بات آکے بتاؤں میر جعفر چٹہن پڑھ تھا یعنی چیف اپ ایرمین سٹاف جو تھا بنگال اتنے بڑے علاقے کا یہ مشرقی بنگال مغرب بنگال دونوں شامل تھے جس کی مجموعی آبادی جو ہے اس وقت تیس کروڑ ہوگی اس کا چیف اپ ایرمین سٹاف جو تھا چٹہن پڑ تھا اب وہ بلکل سمجھ تو نہیں رہا تھا کہ کیا ہوگا یہ جو معاہدہ میں کر رہا ہوں انگریزوں سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اچھا اس کی فوج نے حصہ نہیں لیا فوج اس کی زیادہ تھی ہوا یہ بلکل ٹیپو سے ملتا جلتا واقع ہے جیسے مہاں بارش نے معاملہ خراب کر دیا یہاں بارش کی وجہ سے بارود بھیگ گیا سراج الدولہ کی فوجوں کا اور انگریزوں نے احتیاط کی لارڈ کیا نام تھا اس کا ویلزلی نام تھا کیا تھا انہوں نے بارود اپنے ڈھانپ رکھا تھا پراپرلی اچھا ان کے یہ خیال تھا کہ جیسے ہماری توپے کام نہیں کریں گے ان کے بھی نہیں کریں گے تو بھی فیصلہ کن ہوتی تھی جنگ میں ظاہر ہے تو خیر وہ میر جعفر بھی بات میں اس کے دامات میں بغاوت گئے میر صادق کے ساتھ بھی یہ ہوا علامہ کے شعر ہے اس کا جعفر از بنگال از صادق از دکن ننگ دین ننگ ملت ننگ وطن تو دونوں طرف سے عمران خان نے تو کہا دی یہ میر جعفر اور میر صادق ہے اب آپ اتراز اس حوالے سے دیکھیں وہ ٹی ٹی کی بات اور ہے وہ تو شہباز شریف صاحب پہ الزام ہے اور دل سکتا نہیں ہے لیکن نیشنل سیکورٹی کے معاملے میں شہباز شریف نے کبھی غیر محتاط گو تھو نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں اور اب نواز شریف صاحب غیر محتاط اقدامات بھی کرتے رہے ہیں اور نام لے لے کے ایک تقریب انہوں کو چودہ دفعہ نام دیا چیف حوار میں سٹاپ کو تو بھئی کاروائی کرنی ہے باپھائیہ والے کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو باز ہے گھر کہتے ہیں بہت بچگانہ ہے کہ ان کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں گے کتنے لوگ کو کتنوں کو ڈالیں گے پچاس زار کو شہر کا شہر جو ہے وہ دیوانا ہوا پھرتا ہے تو وہ البتہ یہ کر وہ غلط رہے ہیں کل جو گالیاں دیتے تھے اب وہ دفاع کر رہے ہیں پوری امریکی لابی دفاع کر رہے ہیں بڑی انٹرسکنگ بات ٹھیک ہے ایکزٹ کنٹرول اس سے یاد آیا کہ رانہ سناولہ صاحب حرون صاحب ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں کتنا لبو لہجا ان کا آرش ہے تلخ ہے آپ ملک کے وزیر داخل شیف پٹ نہیں کر سکتے آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ میں میں نے معلوم ہی نہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں مثلاً وہ کہہ رہے ہیں میں نے 339 یا کتنے آدمیں گرفتار کیے تھے یہ کیا آلواز ہیں یہ کیا ترجو گفتگو ہے یہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں یہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں تو ان کو وزیر داخلہ بھلا ان کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مت بنائے ان کو ان کو کوئی بروسہ نہیں یہ وہی ہیں نا مارڈل ٹاون والے جی جی وہی مارڈل ٹاون والے رانہ سناولہ ایک ہٹانا تھا وہ سپیڈ بریکر ہٹانا تھا ہاں وہ جو پکٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ہٹانا تھا اور اس کے اتنے آدمیں مارے گا اور اس میں عورتیں مارے گئیں حملہ عورتیں مارے گئیں یہ تو منجمنٹ کی سکل ہے ان کی اس کو درانا تھا اس کو درانے کے لئے اتنے آدمیں مار دی ہے آخر کبھی تو وہ کیس لگے گا کبھی تو انصاف ہوگا ٹھیک ہے لیمول کے وزیر اعظم ہے شہباش حرون صاحب ان کی بھی تو سٹیٹمنٹ آ گئی نا انہوں نے کہا آپ ہی تو لادلے تھے جن کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں تین سال آپ کو ہی تو دودھ پھلایا گیا اور یہ اور وہ اس قسم کی زبان استعمال کی گئی ملکہ وزیر اعظم کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے میدانیاں کر سکتا ہے نہیں سبھی لوگ اتنی ناشاستہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی جو لڑائی ہوتی ہے گالم گلوج کی اس کا کوئی فاتح نہیں ہوتا کبھی اس میں سبھی رسوا ہوں گے لیکن فوج کی طرف سے بیان آ گیا نا حرون صاحب کہ ہمیں ان معاملات سے دور رکھا جائے ہونا کیا چاہیے اصل میں دیکھئے دیکھئے فوج اگر دور ہونا چاہتی ہے فوج نے بلنڈرز کی ہے ہم ماضی میں ملک میں ایک بھی فیر الیکشن نہیں ہوا ایک فیر الیکشن ملک کو دے اور دور ہونا چاہتی ہے تو اسے دور ہونے کا موقع دیا جائے بجا ہے اس کے یہ دونوں طرف سے لوگ تنقید کر کے اسے گھسیٹیں دیکھے طریقہ یہ بتا ہے آپ ماضی سے نہیں لڑ سکتے کبھی نہیں آپ تاریخ سے جنگ نہیں کر سکتے جو وقت گزر گیا اسے آپ بدل نہیں سکتے آپ آنے والے وقت کو بدل سکتے ہیں اس کے لئے گفتگو ہونی چاہیے آپ کچھ لوگوں نے انیشیٹیف تو لیا ہے کہ لیکس صاحب سے میری بات ہوئی ملکات بھی ہوئی کافی طویل گفتگو ہی تو انیشیٹیف کچھ لوگوں نے تو لیا ہے کوشش تو ہو رہی ہے لیکن اندر کنفیوجن ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا بلکہ زیادہ صحیح الواز میں ہی ہے کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے الیکشن ستمبر میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے شہباز حریف تو نہیں چاہتے زرداری صاحب چاہتے ہیں مولا فضل الرحمن چاہتے ہیں مولا فضل الرحمن نے بھی کہہ دیا جن کو یہ گالیاں دیتا ہے بچ جن کی گالیاں نہیں دیتا ان کی مخالفت کرتا ہے امریکہ کو اس نے کونسی گالی دیا مخالفت کرنے کا تو حق ہے مخالفت کا حق تو انکر ہے خیر خواز حضر صاحب تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شہباز خانم آسپیٹلی فراڈ ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ شیری رحمان صاحبہ بلینٹری سنامی جو منصوبہ ہے اس کی تحقیقات کروا رہی ہیں وہ درخت لگانے پہ توجہ دیں ملک میں ہیٹ ویو ہے اور گندم کا اتنا نقصان ہوا اندہ بھی ہو سکتا ہے ملک کو بڑا خطرہ ہے پانچ ان ملکوں میں شامل ہے پاکستان جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے درخت لگانے پہ توجہ دیں انویسٹیگیشن کی بڑے کام کریں اور وہ کا تحقیقات نیب کو کہیں وہ پراپر افسروں سے کرا لیں اور اس میں سے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کچھ ہی نکلے گا نہیں یعنی درخت جو ہیں وہ ہمارے برگیڈیر سلطان تھے تو ڈپٹی سیکٹری جو ڈیل کرتے تھے میرے تفاق سے دوست تھے پاروک گلانی مرہوم بہت ہی آلاف سر تھے بڑے دیانتدار اور بڑے نفیس اور بہت ہی مہنتی اور آرگنائز تو وہ برگیڈیر یہ جنگل لگاتے تھے محکومہ ذراعت والے تو وہ ان کے پاس گیا ہے تو وہ اس میں ایٹی پرسنٹ اگر سروائیول ہو درختوں کا اور خاردار تار لگی ہو تو بل پہ ہو جاتا تھا تو برگیڈیر صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ برگیڈیر صاحب کتنے درخت ہیں کتنے پرسنٹ سروائیول کر گیا ہے انہوں کے ہنڈر پرسنٹ انہوں کے ہنڈر پرسنٹ کیسے کہا ہے ہنڈر پرسنٹ تو کبھی کرتے نہیں انہوں کے بھائی اپنا ینگ آفیسر ایک سبیس فیصد لگائے تھے تو ہنڈر پرسنٹ کر گیا انہوں کے خاردار تار لگائی ہے انہوں کے نہیں لگائی برگیڈیر سلطان ایک بڑی لیجنٹری شخصی ہے پاکستان آرمی میں سپائے کا عظم بہت کم پید ہوگا تو انہوں نے کہا خاردار تار لگائی انہوں کے نہیں لگائی انہوں کے کمال کہہ رہا ہے انہوں کے جاؤ جا کے وہاں دیکھو گاؤں والے حفاظت کر رہے ہیں میں نے ان کو سمجھایا ان کو چاہ پلائی ان کو موٹیویٹ کی یہ ہی ان کا طریقہ تھا درخت لگے ہیں اس کی دلیل کیا ہے بین تمام بین الاقوامی ادارہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اپریسیشن بھی ملی ہے اپریسیشن کرتے ہیں سعودی عرب کہتا ہے ہماری مدد کرو آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے اپنے وقت کیوں زائع کرتے ہیں ہمیں درخت لگاؤ دو عرب درخت لگے ہیں یعنی اس کے بعد پہلے تو وقتون کا بہتر ہو سکتا ہے پاکستان آرمی کو اس میں مدد کرنی چاہیے پوٹھو آر ریجن میں جو علاقے خالی پڑے ہوئے ہیں خواہ وہ پرائیویٹ ہوں خواہ وہ ٹیک آور کیے جائیں خواہ اس کا معافضہ جو بھی اس کا فارمولہ بنے تو سوچ سمجھ کے بنایا جا سکتا ہے پاکستان آرمی پورے پوٹھو آر اور پورے تھر اور پورے چولستان کو جنگلوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی یہ ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں پوٹھو آر میں تو بارشیں ہوتی ہیں بڑی آسانی سے جنگل اکھ سکتے ہیں سالی کاپٹروں سے بیچ گرائے جائیں کچھ اور کیا جائیں عوام میں بھی شعور پیدا کرنے کا آرمس نہیں وہ عوام کے بغیر تو کوئی کام ہوئی نہیں سکتا عوام سے یاد آیا کہ جلسوں میں بھی بڑی عوام آ رہی یہ کلیم نون لی کر رہی ہے ہمارے جلسے بھرے ہوئے وہاں درخت لگ رہے تھے میاں والی میں جہاں عمران خان نے جلسہ کیا نا اچھا وہ میکا بھی کیا وہ جاپانی جنگل ہے ہاں بلکل اس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام مقابل میں بڑی تفسیر سے بات بھی چکتا ہاں وہ وہاں جنگل ہی لگ رہا تھا جہاں جلسہ کیا تو اب عمران خان گیا تو اس کے پاس اب کوئی درخت ورخت نہیں لگ رہے ہوئے آچھا ٹھیک ہے جلسوں سے یہ درخت کاٹنے والے ہیں یہ لگانے والے نہیں ہیں شہباز شریف صاحب نے بہت درخت کاٹے ہیں لاہور پہ لگائے کم ہے ہاں وہ اس لئے بڑی چیزیں سڑکیں بنانے کا شوق ہیں میٹیریل بڑا کھڑا ہو گیا سریعہ اور سیمٹ کا جنگل بنا دیا لاہور کو چلیں اس کے پر میں میں آتی ہوں آروم صاحب لیکن یہ بتا ہے نون لی ٹکر پہ جلسے کر رہی ہے یا آلریڈی ان کے پاس ایک سکیجول تیہ تھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جرسے کامیاب ہے ان کو مشہرہ دیا گیا کہ عمران خواہ بہا لے جائے گا یہ اس کی وگٹ میں چلے گا ہے اب جلسوں کا جو تناسب ہے ایماندھری کی باز یہ ہے کہ ایک اور دس تک پہنچتا ہے یعنی بشام میں تو کچھ نہ کچھ گزارہ کر لیا امیر مقام نہیں کیونکہ وہ اس کام کا ماسٹر ہے اس کی ایکسپیٹیز ہی یہی ہے یہی مشرب کو بھی اس لئے قابل قبول تھا وہ پیٹی آئی میں شامل ہونے چاہتے تھے ایک دن میں گیا تو ہاپ رہے تھے عمران خواہ صاحب تو وہ برزش کرتے ہوئے کمرے میں تو مجھے کہا کہ وہ امیر مقام شامل ہے تو وہ صدارت مانگ رہا ہے تو آپ کو کیا خیال ہے میں نے کہا آپ کی رہے آپ جانے بہتر سمجھتے ہیں لیکن سواد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے حوالے کر دیا جائے لیکن پورا صبح کیسے حوالے کر دیا جائے اس سے مایوس ہو کے پھر ادھر آئے یہ ایکسپرٹیز ہیں ہم کے پیسے دیتے ہیں سامین گوز کی فلم وہ بھی موجود ہیں کہیں تو دکھا دو اس کا اور کچھ ان کا ملازم ہیں ٹھیک ٹھیک دار ہیں تو وہ تو گزارے گئے لیکن فتح جنگ ہے تو وہ خود آپس میں کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ پندرہ سو آدمی ہیں آپ ان کو پانچ ہزار کیسے دکھائیں وہ کہہ رہے ہیں اس ترتیب سے یہ پانچ ہزار نہیں کر آئے تو وہ عمران خان کی وکٹ پر چلے گا تو یہ حکومتیں بھی کوئی جلسے کیا کرتی ہیں حکومتیں ڈیلیور کر رہے ہیں مرگی مہنگی ہے چینی مہنگی آج کچھ سنایا کچھ اکڑا ہے اب وہ ریلیف پیکج کو کنٹینیو کر دیا ہے وزیراعظم شاہب آشیر صاحب نے پریشر آتا ہے جب پینڈولم کی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر ڈھولتے رہتے ہیں بطور وزیراعظم شاہب آشیر صاحب کو آپ کیا دیکھتے ہیں کتنے کامیاب ہیں آپ تک تو دیکھئے نا وہ پریریٹیز ہی نہیں تیر نہیں کرسکے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ایک تو دیکھئے نا آئی ایم اف نے کوئی مدد نہیں کی ان کی اجلاس ہی ملتبی کر دیا کتر میں ہوگا دس کونہ ترک ہوگا اس کی وجہ سے بے یقینی ہے اس کی وجہ سے ڈالر کی پرائز بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ گر رہی ہے ٹیک ہے وہ کبھی بس میں چڑ جاتے ہیں کبھی ویسے صبح صبح تو چار بجے اٹھ کے یہ کمال ہے سمجھ کے لئے جاتے ہیں سہتمند اکٹیوٹی ہے اب کمر کے تکلیف ہے تو اس کے لئے سمجھ سے جیسٹ کی جاتی ہے تو اپنا کوشش میں لگے رہتے ہیں کچھ اپنی سہت بہتر بنانا ہے شہباز شریف صاحب تو کھانا کھاتے رہتے ہیں نواز شریف تو کھانا کھاتے رہتے ہیں ساتھ دوائیں کھاتے رہتے ہیں اور ان کا شوگر کا بھی مسئلہ ہے بلڈ پرشور کا بھی ہے گردوں کا بھی پرابلم ہے جو برین سے جو رکھ جاتی ہے دل سے اس کا بھی مسئلہ ہے شارٹر میمری بھی خراب ہے وہ تو کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ہو جائے کسہ ختم ان کی سزا ختم ہو جائے تو پھر وہ خود ہی بزا رہے تو اس میں سنبھالیں وہ کیا سنبھالیں گے ساگڈار ہی پھر سنبھالیں گے ساگڈار سے یاد ہے حرون صاحب اس کے پر بات کر رہے ہیں ماریم اس نے بھی جل سے کر رہی ہیں کہ وہ نہیں یہ اندیشہ ہے کہ انہیرٹنس چچا کے پاس چلی جائے گی پھر ان کے اولاد کے پاس چلی جائے گی مجھ سے بھی بات کرو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود برقرار رکھنا بھی ان کا مسئلہ اچھا ٹھیک ہے اپنا سیاسی اہمیت کو برقرار رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے صدرر صاحب کو ایڈوائز کی گئی وزریعظم کی طرف سے کہ گورنہ پنجاب صاحب کو ہٹا دیا جائے تو وہ انہیں ہٹا ہے نہیں صدر تو پھر صدر ہے فارسی میں کہتا ہے صدر ہر جا کے نشینت صدر صدر جہاں بھی بیٹھ جائے صدر ہی ہوتا ہے لیکن ماہرین یہی کہتے ہیں کہ ان کا اختیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 101 کے تحت میرا اختیار ہے لیکن وہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کی اس کے پابند ہیں وہ لیکن بہرحال اب جب مخاسمت اس درجہ ہو جائے اور ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو جائے تو پھر یہی تھا عدالت میں جائے گا معاملہ فائنلی بریک سے واپس آکے جو سابق گورنہ پنجاب تھے وہ کہاں پر ہیں اس کے اوپر بھی حارون صاحب سے میں پوچھوں گی کہ ان کے حوالے سے حارون صاحب کے پاس کیا بڑی خبر ہے بریک کے بعد ایک بار پریسی پریگام میں خوش آمدید کہیں گے گورنہ پنجاب کی بات ہو رہی تھی یہ سابق گورنہ پنجاب کا ہے چادری سرور صاحب وہ ایک میرے پاس خبر نہیں ہے ایک چینل نے خبر دیئے کہ مسلم لی قنون میں شامل ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ شامل ہو رہا ہے میرے ان سے رابطہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تو میری خبر تو نہیں ہے تو خبر کسی چینل نہیں وہ دعویٰ یہ اس بات کا کر رہے ہیں بیسے ان کا رجحان کافی تھا جب وہ پی ٹی آئی میں بھی تھے اس کے پر پھر بات کریں گے کبھی گورنہ سندھ کے بارے میں آپ بات کریں گے نسٹین جلیل صاحبہ کا نام سندھ نہیں بات اس پہ کیا کرنی ہے پورا ملک اس پہ چیخ رہا ہے دیکھئے وہ غالباً اس لیے انہیں بنایا گیا کہ خاتون ہیں اور سینئر بھی ہیں شاہد اور نبول ایجہ میں بڑی شاہستہ نظر آتی ہیں لیکن پولیٹکس میں جینڈر نہیں ہوتا پولیٹکس میں مرد اور عورت کی تمیز نہیں ہوتی یعنی مارگریٹ تیچر کو آئرن لیڈی کہا جاتا تھا اور شیخ مجیبر رحمان بہت کنفیوز رہتے تھے حکومتی معاملات میں ان کی سابزادی ویسے تو جو بھی وہ کر رہی ہیں ابھی جماعت اسلامی کے ایک لیڈر کی یعنی وفات ہوئی ہے جیل میں انہیں ڈالا ہوئے تھا دو اتنے لوگ پاکستان کے عامی تھے سب کو جیلوں میں ڈالا لیکن ان سے زیادہ کلیریٹی ہے ان میں میسیس بندرن آئے کے اپنے شہر سے بہتر وزیراعظم سمجھی جاتی تھی تو جنڈر نہیں ہوتا سیاست میں اور زرداری صاحب سے ان کی بیگم یعنی بینظیر بھٹو بہت زیادہ بولڈ تھی بڑی کلیر تھی اور وہ بڑے بڑے دعوے بھی نہیں کرتی تھی جیسے یہ کرتے ہیں کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا تو وہ اب دو بیس سو پندرہ میں انہوں نے خط لکھا ایک ہے جب کاروائی ہو رہی تھی نسرین جلیل صاحبہ نے انڈین آئی کمیشنر کو کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں آپ انہیں کون قبول کرے گا اب یہ کمپرمائز کا یہ نتیجہ ہوتا ہے سولہ جماعتوں کی حکومت ہے ہر ایک کو ابلائش کرتا ہے جب ریلوے کو بلالور صاحب تباہ کر رہے تھے تو میں نے کائرہ صاحب سے پوچھا گئی کیا ہو رہا ہے ریلوے تو برباد ہوتی جا رہی ہے اس کی زمینیں بیچ رہے ہیں اور وہ انڈین اس کے خراب ہو گا ہے اور غلط انڈین مانگوالی ہے چین سے پلیٹ وارڈ توڑنے پڑے انہوں نے کہا جی علائی ہیں کیا کریں آپ یہ دیکھیں نا ایک بلوچستان کے ایک وزیر ہے انہوں نے ازاد بلوچستان کے بیچ لگا کے جس کو کوئی حمایت ہی نہیں ہے ازاد بلوچستان کے کل اس پہ کچھ انشاءاللہ تفصیل سے بلوچستان میں جو جو واقعا ہوا کہ ایم کے کچھ لوگوں کو کچھ اہدے دے دیے جائیں مسئلہ کچھ اور ہے مسئلہ جو زیادتی تو بہت ہو رہی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ جس میں اردو سپیکنگ کی بہت بڑی تعداد ہے لیکن اور لوگ بھی ہیں سمدھی بھی ہیں بلوچ بھی ہیں پنجابی بھی ہیں سرائکی بھی ہیں ہم 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 آزار آکے لوگ بھی ہیں پشتون بھی ہیں بہت بڑی تعداد ہے پشتونوں کی آپ کا پتہ ہے کہ پشتونوں کا دنیا میں سب سے بڑے شہر کاؤں سے کرا اچھی ہے پشاور نہیں ہے کابل بھی نہیں ہے سب سے بڑی تعداد پشتونوں کی بار ہے مسئلہ ہے کہ بہن جیلی ڈویمی سائل پر نوکریاں دی جاتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لئے ترکیاتی بجٹ برائے نام ہے برائے نام جتنا آج سے بیس سال پہلے ہوتا تھا پیسے کی بیلیو وان تھرڈ سے بھی کم رہ گئی ہے اتنا بھی نہیں ہے اس سے بھی بہت کم ہے بلدیاتی اداروں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے بھئی بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیں پانی کا مسئلہ حل کریں ٹرانسپورٹ میں کچھ بہتری آئی ہے میدہ کچھ اور بہتری آئے گی تو نصرین جلیل صاحب کو کوئی قبول نہیں کرے گا اس کو اٹھانا پڑے گا بنا بھی دیں تو بس دون سے بنا دیں لیکن پھر یہ کہ تانے بانے تو کئی اور سے جا کے ملتے ہیں عرون صاحب اسی لئے مخالفت بھی ہو رہی ہے ملک احمد خان صاحب ان کا رویہ جا رہا ہے تو کبھی دیکھا تھا مگر اتنا نہیں تھا جتنا اب ان کا نظر آ رہا ہے وہ تو عجیب و غریب سی ٹون پیشن ہے یہ ان تین آجوں میں سے ایک ہے نا جو لندن جاتے رہے مذاکرات کرتے رہے اچھا ٹھیک ہے نا جی دربار سے ہو آتا ہے نا جب آدمی دوسرا یہ his master's wife ہے نا اور بہت ہی اپنے مزاج کے براسی بڑے بڑی شائستگی کا تاثر دیتے تھے اور آج تو انہوں نے ایسی گفتگو کی وہ الفاظ دھو رہے ہی نہیں جا سکتے وہ مسلسل عمران ہوئے تو کیا تم کیا تم کیا ہو اوہ بھائی احمد خان صاحب وہ عمران خان ہے تھوڑی سی زمان مشاہ سکی رہنے کی آپ کے ترجمان نہ ہوں تو آپ کو پوچھتا کہ اس نے تو شعبت خانم ہسپیٹل بنایا ہے اس نے نیمل کالج بنایا ہے انویسٹیاں بنایا ہے اس نے تو ورلڈ کپ جیتا ہے اور وہ تو ملکی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے سوائے پیغمبر کہے وہ ویسے ویسے خیر موتا آتا آدمی ہیں لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہم نے جہاں سے ہم پکڑا جا سکتے تھے شعباز شریف صاحب کے صاحب زادے کے کہنا ہمیں سلیمان اس کو ہم نے ملک سے باہر بھی دیا یہ اخبار نے اسے ہم نے بتاتا رہے لوسٹاک بھی کرتا رہا ویسے خان صاحب کے خلاف قرارداد بھی منظور ہو گیا عرم صاحب مدلہ یہ دوڑ کا ایک ایسا مقابلہ تھا جس میں ایک ہی آدمی شریک تھا وہ فسٹا گیا جب وہ ہیں ہی نہیں تو قرارداد کیا ہے اچھا ٹھیک ہے شیخ صاحب کے بتیجے جو ہیں وہ فائنلی رہا ہو گیا عرم صاحب جی زائرہ رہائی ہونا تھا مدلہ یہ تو مذہبی کارڈ کبھی سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے خلاف اس طرح استعمال نہیں کیا دیکھئے پانچ سو پچھلے جو بلدیتی الیکشن ہوئے تھے اس میں پانچ سو ایسا امیدوار تھے جن کا انتہا پسند مذہبی جماعتوں سے تعلق تھا اور ان کو یہ سٹوری جہاں تک مجھے یاد ہے نظام مجید نظامی صاحب کے اخبار میں شپی تھی کہ ان کو ٹکٹ دیئے تھے نون لیگ نے اور رانہ صلو اللہ صاحب کا ان سے تعلق بتایا جاتا ہے ان انتہا پسند تنظیموں سے مگر عمران ہاں نے یہ کارڈ کبھی پلے نہیں کیا اب اگر آپ یہ کارڈ پلے کریں گے تو اس کا نتیجہ کہ مجھے تو اس پہ حیرت ہے کہ تاخیر ہوئی بہت زمانت ہے اور اس کا فائدہ شیخ راشر پہ پہنچ جو ہے الیکشن لڑنگ کے قابل ہو جائے گا شاید وہ صحیح ہے ٹھیک ہے معاشی صورتیار پہ میں نے تفصیل سے بات کرنی مگر اس سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کرنا ہے آپ نے پہلے چنک میں کہا کہ ساگڈار صاحب اتنی دور بیٹھ کے بجٹ بنا رہے ہیں حقائق کا تو ادراک نہیں کیسے بنا رہے ہیں ڈار صاحب وہاں بیٹھ کے بجٹ بنا سکتے ہیں آور سیز پاکستانی ووٹ کیوں نہیں دے سکتے آرون سب جس کی یہ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں پاکستان کی حقائق کا ادراک نہیں ہے یہ نون لے کیوں مخالفت کرتی ہے آور سیز کی پھر یہ ہے کہ مسائل ہمیشہ کم ہوتے ہیں ایڈم سمیتھ کے جو بنیادی تھیوری ہے بابا معاشیہ جیسے کہا جاتا ہے مسائل ہمیشہ کم ہوتے ہیں ہمارے پہ تو ہاں ہی کم تو ان کو کہاں سلیکے سے استعمال کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے تو وہ تو یہاں آئیں آگے بیٹھیں اور یہاں آپ کون انہیں روکنے والا ہے تو آئیں یہاں تشریف لائیں اور وزیر خزانہ بنیں اور باقی کون سے لوگ جو ہیں وہ بڑے اپنا نیک پاک ہیں اور پرشتے ہیں باقی بھی تو ساٹھ ویسے ملزمی ہیں نا وزیراعظم سمیت اور وزیراعظم سمیت تو آپ بھی تشریف لے ہیں یہاں مجھٹ بنا ہے اس کی زمانداری لیں دیکھ رہاں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی کیا تو ڈرائیونگ نہیں کی جاتی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا اینئے معاشی صورتحال کو سنبھالا کیچے دیا سکتا ہے سب ڈالر کے اپنے بات کی روپے کی قدر کے اوپر بات کی چیزیں جب تک بے یقینی رہے گی معیشت نہیں سمل سکتی الیکشن کا اعلان ہوتے ہی صورتحال بہتر ہونی شروع ہو جائے گی دوسری بات ہم بار بار دہر آ چکے ہیں ہزاروں سال تک تو یہ باہر سے ان کے لئے کھانے کے لئے نہیں آتا تھا تو یہ کتہ پلتے نہیں تھے تو وہ خوراک یہاں نہیں بن سکتی بن سکتی ہے اچھا یہ بہت کیمتی گاڑی ہیں جو ہیں شیائے تائیوش ہیں اور ایسی چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ میں کسی کے گھر گیا انہوں نے کہا آپ کو تھائیلینڈ کے چاول کھلاتے ہیں میں نے کہا اس کو مقصد کیا ہے دنیا کے سب سے بہترین چاول تو نارک منڈے میں پیدا ہوتا ہے اور گجرمالہ کے کچھ دیاد میں پیدا ہوتا ہے شیخ خفرہ کچھ دیاد میں پیدا ہوتا ہے تو یہ دنیا کہتا ہے اس کو تو امریکی لے گا ہے اور وہ کوشش کرتے رہے وہاں کرنا کی اور انڈینز پاکستانی چاول دبائی منگو آکے تو انڈین فر میں اس کو بیچ دیا ہے اور تھائیلینڈ کے چاول کس لئے یہ امیروں کے نخرے ہیں تو اس کو روکیں جو جن چیزوں کی درامدات کم کی جاتے تھیں یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اول تو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ ٹرکس اتنی بڑی گاڑیاں ہیں بیٹھ کے آج میں کیا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جس ملک میں روڈ انفرسٹرکچر بڑی حد تک اب بہتر ہو چکیا بڑی بڑی اچھی موٹرویز بن گئی ہیں تو بڑی 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 قیمتی گاڑیاں میں کیا ضرورت ہے اس سے حاصل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے بڑی کی طرف چل کے واپس آئے کے اس پر بات کریں گے ایک چھوڑ سی بڑی بڑی سے واپس آئیں گے چند اور اہم سوالات ہیں جس کے اوپر میں بات کروں گی اور خاص طور پر جو سندھ کے اندر پانی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بڑی کے بعد ایک بار پھر سے پیگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت گئیں گے ہارون صاحب بھی جو اس پر بات کر لیتے پھر آگے بڑھیں گے یہ سندھ کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے اس کا سلوشن کیا ہے اور یہ مسئلہ صرف سندھ میں نہیں ہے ہر جگہ ہے چھبیس ویسد برف کم گری ہے اس کے نتیجے میں برف کم پگلی ظاہر ہے پانی کم ہے لیکن اب بارشیں ہو گئی ہیں اور اب چند دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا چولستان میں خوشک ہو گئے ہیں اور ہزاروں خاندانوں نے مائگریٹ کیا ہے شہروں کے طرف جانپڑیاں بنائی ہیں پڑے ہوئے ہیں ہزاروں جانور مر گئے ہیں تو افسوسناک ہے لیکن سندھ میں مسئلہ یہ بھی ہے ان کو اپنے حصے کا پورا پانی ملتا ہے کہ پانی تھا ہی کام ہے دوسرا اپر سندھ والے چوری کرتے ہیں تو نیچے کے جو ضلع ہیں بدین وغیرہ یہ وہ بدین ٹھٹا وغیرہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ مقامی طور پر ہنڈل کرنے کا مسئلہ ہے پانی کی تو کمی ہے دوسرا یہ بطور قوم کے ہم پانی میں ایک صحابی بجوع کر رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا پانی چیزا کر رہا ہے اتنا کیوں پانی چیزا کر رہا ہے پھر یہ فرمایا کہ حالانکہ وہ مہتات لوگ تھے اور وہ پانی کے معاملے میں بڑے حساس تھے پانی تھا ہی کم ہاں فرمایا کہ اگر نہر بہہ رہی ہو نہر دریا کو کہتے تھے حرب تو تب اس میں سے بجوع کرو تب بھی پانی کم استعمال کرو اب ساری دنیا میں جائے ڈریپ ڈریگیشن اس میں آپ کا اسی فیصد پانی کنزیوم ہوتا ہے اور یہ فلٹ ڈریگیشن سے بیس فیصد سے زیادہ نہیں کنزیوم ہوتا ہے اسی فیصد اڑ جاتا ہے تو آپ تو اس پہ جا جو پاکستان کا سنگین ترین مسئلہ ہے اب شہری رحمان کے لیے سنگین ترین مسئلہ ہے کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ درخت کچھ کم لگے ہیں یا اس میں کسی نے کچھ پیسے بنائے ہیں بھئی وہ یہ بہت پہلے سے پانچ چھ سال سے ہم چیخ رہے ہیں کہ بھئی ڈریپ ڈریگیشن پہ جاؤ نہیں تو کم از کم فبارے لگاؤ کتنا پانی نہیں خود کہہ رہی ہیں پانچ سال کے بعد قیت ہو جائے گا دو سال کے بعد پانی کا قیت ہو جائے گا پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے اور موسم جو ہے اس میں جو خوفناک تبدیلیاں آ رہی ہیں گلیشئر تو آپ کے ملٹ ہو رہے ہیں ساٹھ سال کے بعد کوئی گلیشئر نہیں ہوگا کوئی گلیشئر ہوگئی نہیں بارشب کے نظار ہوگا درخت لگائیں اور دس عرب نہیں تیس چالیس پچاس عرب درخت لگائیں یہ ساری ریلوے لائن کے ساتھ جب میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں میں احران ہوتا ہوں کہ کہیں درخت نہیں لگے وہ سارا گنجا ہے راستہ پورا جو بارشوں کا موسم ہے پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے اور کبھی کبھی اس کو پانی دے دیں اور ٹھیکے پہ دے دیں تو لوگ آباد کر لیں اس کو سائی ہے بلکل ٹھیک ہے اب دو بڑے اہم مداروں کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو وابڈا چوئے من ان کی استیفے کی وجہ کیا بھنی وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خرشید شاہ صاحب بہت مطالبے کر رہے تھے اب وہ یہ تو تحقیقات ہی سے پتہ چلے گا کیا مطالبے کر رہے تھے اور کیا نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اتنے آدمی رکھ لیے جائیں اور گاڑیاں دے دی جائیں اور فلان کیا جائے اور فلان کیا جائے اور اخرجات کے لیے لیکن میرا خیال ہے جو بریفنگ دی نا وزیراعظم صاحب کو مضمل صاحب نے جنرل مضمل نے تو اسی میں میرا خیال آگے فیصلہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی بننا چاہیے جلدی یہ کوئی مکان ہے جو جلدی بن جائے گا مکان تو دیکھیں آٹھ گھنٹے کے ایک شفٹ میں کہاں تین شفٹوں میں کام کریں اور ضرورت کی سب چیزیں فراہم کر دیں جب تیز مکان لوگ بنانا چاہتے ہیں جیسے یہ دربار صاحب کہا یہ کیا تھا یہ لانگا جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں گرو نانک کے جو ہے وہ رہداری رہداری اس کو دیکھیں بنایا تھا وہاں کامپلیکس بڑی تیزی سے بنا دیا تھا ڈیم میں آپ یہ نہیں کر سکتے شاہ جہاں نے کہا دلی کی جو شاہی مسجد ہے اس نے کہا کہ یہ جلدی بناؤ وہ آدمی غائب ہو گیا جس نے بنانی تھی ڈسپیر ہو گیا اور مدتوں کے بعد آیا نقشی اس کے پاس تھے اور آرکیٹیکٹ وہ تھا انجینئر بھی وہی تھا تو اس نے کہا یہ تو ہم نے کیا کیا اس نے کہا جہاں بنا اگر میں جلدی میں بناتا ہے یا گر جاتے اس کو صدیوں تک کائم رہنا ہے اب تین سال کے بارشیں اس پر برس چکی ہیں تو اس کے بنائدیں مضبوط ہو گئی ہیں تو اس وقت تو خیال ٹیکنالوجی بہتر ہے لیکن ڈیم ایسی چیز نہیں ہے ساتھ بہینے تو اس نے کہا زائع ہو گیا وہ سیکورٹی کا جب مسئلہ پیدا ہوا حملہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا جی سپیکشل یونٹ بنائے مزیری اعظم صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا پہلے سے بریفنگ لے کے گئے نہیں انہوں نے کہا بنایا ہوا ہے جناب ایک برکریٹیر کی اس میں اور سیکورٹی کا اور انٹیلیزنس کا پورا نظام ہے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں جلدی بنائے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جلدی میں نہیں ہو سکتا جنات کی طرح کام نہیں ہو سکتا جنات کی طرح کام نہیں کرتا میرا خیال ہے انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا پھر خرشید شاہ کے ساتھ کون ہنربل آدمی کام کر سکتا ہے دوسری بڑی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر رزوان صاحب انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے خبریں کچھ آ رہے ہیں خبریں یہی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس لیے کہ رزوان was considered one of the جو میں نے ان کے کلیگ سے بہت پہلے پوچھا تھا کسی معاملے میں معلومات درکار دی تو وہ رزوان صاحب کی تعریف کرتے تھے اور اور یہ مقبول جان نے کہا ہے کہ بڑے ایماندار آدمی تھے اور بہت ٹینس تھے اور انہوں نے کہا کہ جو جنرل لوگ کو شہباز شریف کی تھے انہوں نے انویسٹگیشن کی شہباز شریف کی اور کچھ اور لوگوں کی سعید غنی صاحب کی بھی کی ہے سعید غنی کی بھی تو اوویسلی ظاہر ہے یہ تو معاف نہیں کریں گے اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کیونکہ اسی قسم کی بہت بجائے اس کی کہ آپ فوراں انہوں کو مورد الدام ٹیراد ہے شہباز شریف کو یا کسی کو انویسٹگیشن پروپر ہونی چاہیے اس کی انویسٹگیشن نہیں کی کیا اپنا ایفہیے والوں نے کوئی آدمی وہاں گیا ہی نہیں اتنی طاقت اور معافیہ ان پر منی لنڈرنگ کے الزامات ہیں انیس دفعہ بار بار ڈاکٹر فیصل سے بھی کہا گیا آپ بھی کہہ رہے ہیں جو واحد آدمی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کچھ آنسٹر آدمی اس کو ٹرمینیٹ کر دیا ٹرمینیٹی کر دیا اس کو اور تونسا کے زمینوں کا کیا اپ ڈیٹ ہے ارسا ہوا اس کے اوپر بھی آپ نے کبھی اس پہ جناب بادشاہ قیسرانی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف پرشے درج کرا دی ہیں ان پر حملے کی ہیں اس پر قبضہ کر لیا اب شہباز شریف صاحب نے زمین باٹک سے ذریعی گریجویٹس کو ان کی زمداری انہیں واپس لے کے دیں اور وہ کہہ رہے ہیں اب ہماری حکومت آگیا ہم چھوڑیں گے نہیں پچپن ہزار کنال زمین ہے پچپن ہزار کنال زم اور یہ پوری ذریعی زمین ہے اس میں ٹیوبے لگے ہوئے ہیں کچھ نہیں رہی ہے کچھ ٹیوبے لگے ہوئے ہیں مری قبائل کے کچھ آدمی کوئی پختونکھا کے آدمی وہاں لاکے بٹھائے ہوئے ہیں یہ تو بہت افیل وہ تو بزدار صاحب کی سپورٹ تھی اس وقت ان کو حالانکہ وہ نون لکھے تھے اب جو ہے وہ کہتے ہیں اب تو ہماری اپنی پارٹی کی حکومت ہے اب یہ شہباز شریف صاحب کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ ذریعی گریجویٹس کو زمین دی تو شہباز شریف نہیں تھی بع تو شہباز شریف اس طرح کی جیسے میں اچھا انیشیٹیپ لیتے ہیں اور بحالی بھی ابونی کا کام ہے بلکل ٹھیک ہے چل گئے بہت شکریہ تینکس سو مچ حارون صاحب دیکھنواروں کا شکریہ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے خدا حافظ